انڈیا ینگ فاؤنڈیشن کشمیر کے احتمام سے جمارات کو ٹاؤن ہال گانڈربل میں ڈرگ ایڈکشن ان کشمیر کے موضوع پر ایک سمینار کا انہیت کیا گیا جس میں مقررین نے اس بری آداد کو لانت قرار دیتے ہوئے اس میں ملوث افراد کو اس وعبہ سے دور رہنے کا مشورہ دیا اس موقع پر ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر گانڈربل غلام حسن بطور مہمانی خصوصی موجود تھے جبکہ زلہ سے وابستہ کئی سماجی کارکانوں نے بھی اس سمینار میں حصہ لیا یہ فاؤنڈیشن جمہو کشمیر میں بھی اب کام کرنے لگی ہے اور سلسلے میں انہوں نے متعدد پروگرام مقائنی قادمی کیا ہے مہمان خصوصی ڈی ایس پی غلام حسن نے اس موقع پر خداب کرتے ہوئے نوجوانوں کو اس بدت سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ نشیلی عدویات سے نہ صرف انفرادی طور یہ آدمی متاثر ہو رہا ہے بلکہ اس سے خاندان کے ساتھ ساتھ سماج بھی بری طرح سے متاثر ہوتا ہے اس پروگرام کے انکرنگ کے فرائز کمپیوٹر انجینئرنگ کے سٹوڈنٹ اسرار ایوب نے انجام دی اور انہوں نے بھی ڈرگ ایڈکشن کی وبا کو جڑ سے اکھاڑ پھیکنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی برائی میں یہ سریفر سے تصور کی جاتی ہے اس موقع پر کئی سماجی کارکن اور فاؤنڈیشن سے وابستہ اہدداروں نے بھی خطاب کیا پیش ہے اس سلسلے میں کہ میں نمائندے میر شوقت کی یہ عقص بندی میں جانتے ہیں ہی طور پیشت میں جانتے ہیں موہم شکریہ سلسلسل کے بھی خدمت کی طور پر زور کرسکتا ہے ایڈریشن سے دلیشن سے اچھاڑ پاک سوڈنٹ اسم herein اسم جانتے ہیں ہی طور پاک سوڈنٹ اسم لیتے ہیں اسم جانتے ہیں ہی طور پاک سوڈنٹ اور ایڈیشن سے پر زور دارہ کجاڑ پیشتر کرنید пример زور که طور پاک سوڈنٹ باشی اوراکée ذکا ہے اسم جانتے ہیں جانتے ہیں ویڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈا ویڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈا ویڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیو� اشتغی شاتی کا اُجري میں امتج کرتے ہیں پالکستشیات دیکھیں اس کے لئے ڈیوڈا ویڈیوڈا پہلے کے لئے ڈیوڈا تکسابش بتلاب چیاری کرنی ملتا ہے ٹھیک حسین دیکھیں خودم رونے کے لئے ڈیوڈا کے لئے ڈیوڈی ویڈیوڈا تکیوڈا پیالا موچہ کفاز احسان ببینیوڈا اور مطلب روز اس لیوڈا ڈا کافہ دے کے لئے کیا آئے کامی جاندیوں گزًا ملہنی نے پور کیا باردی اللہ تب کیا آئے کاملانا ڈا کاملٰی سکتیم آئے کاملٰی سکتیم ٹھیکر مائشی کو سکتیم آئے کامل وضعا بس کے لئے جب آپ کو ایک باردی بارد میں but sadly it doesn't happen in Kashmir The students fail to realize that the conception of drugs has a severe impact on their physical and mental health such as they start experiencing mental disorders their intelligence level decreases experience deadly decreases and ultimately its death now that i have spoken so much about drug abuse there are two guys with us from India youth foundation who have worked so hard to eliminate this illness from their society actually their country in Ranji a great end of class مارٹو اس چیز کا ہے جو ڈرگز کی خلاف ہماری کاروائی اس ٹرین چل رہی ہے پسٹ رگارڈی ہے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ڈرگز کی ڈرگز آج دیکھ ریجے 60,000 جو ہمارے نوجوان ہے وہ اس ٹرین اس میں مفتلا ہو چکے ہیں خدا کے بردے تو ہے ہزاروں بنوں میں فردے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بردے سے پیارا ہوں گا پرسٹ آفال میں عضو میں ہی بات کروں گا کافی سارے بچوں نے یہاں پہ بار کی ہے بہت اچھی اچھی باتیں کہیں ہیں ڈرگ کے بارے میں ڈرگ منیس ایک آئیسی بیماری ہے ایک آئیسی وبا ہے ایک آئیسی قبائی ہے سوسائٹی کے لیے جو ہمارے سوشل سٹریکچر کو خراب کر دیتی ہے میں کافی دبا یہاں اسی حال میں بہن چکا ہوں انسان جو ہے وہ بائی برد جو ہے ایک پیور سول پیدا ہوتا ہے جو ہمارے کچھ نارمز ہوتے ہیں کچھ رولز ہوتے ہیں کچھ رائٹز ہوتے ہیں کچھ ڈیوٹیز ہوتی ہے اور رائٹ ایوز ایک آئیسی بیماری ہے جو اگر کسی سوسائٹی میں گز جائے تو اس سوسائٹی کا پورا جو فیبرک ہے سٹریکچر ہے ہارمونی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے میرا لام آریان ڈھوٹوانی ہے آج جو یہ کاری کرم آئو جیت ہوا ہے میرے سے تہلے بہت ساری سپیکرز نے بہت اچھا وقتب میں رکھا بہت تریقے سے اس مرتے پر سسٹیمیک دھنگ سے اپروچ کیا میں گرل ایڈکشن دھم ہوتے پر زیادہ ڈیپ ڈیوٹی میں جانا چاہوں گا جتنے بھی اس ہاتے زکرام ہیں جتنے بھی سوال سوسائٹی کے لوگ ہیں جتنے بھی اپنے آپ کو وائٹ کالر لوگ بولنے والے میرے ان سے بزارش ہیں میرے ان سے بہت بانا ارمیچسٹ ہیں کیا سوسائٹی کو اپنا مقام دے دو تکر نہیں سوسائٹی کو شکریٹ پوری کیا پر ایک سمینار کا آئیوجن ہوا ہے اس میں بہت اچھی سنکھیا میں یوہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ساتھی ساتھ سوشل ایکٹیویسٹ کا پارٹیسپیشن پرشاشن کے لوگوں کا پارٹیسپیشن بھرپور ملا سب کا ایک سور میں یہی کہنا ہے کہ ڈرگ ڈی ایڈکشن کشمیر میں بہت ہی جولند مدہ ہے اس پر کام کرنی کی سکت آوشکتہ ہے پرشاشن کر رہی ہے یوہ جس سنکھیا میں آ جائے یوہ ڈیٹرمنڈ ہے کہ اس کو کس طرح سے اس میں نے اس کو دور کرنے کا کام انڈیا ینگ فاؤنڈیشن کے مادیم سے تتھا اور سوشل ایکٹیویسٹ کے مادیم سے کس طرح کشمیر میں ہو اس ویشہ پہ آج بھیر چرچہ ہوئی ہے پوزیٹیو چرچہ ہوئی ہے اس پہ آگے کام ہوگا بہت اچھے سوال ہے اس پہ جو ابھی ڈسکشن ہوا اسی کو میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ کمیونیٹی بیسٹ اگر اپروچ ہو کہ آج تک ہم لوگ پرساشن پر ڈیپینڈن تھے کہ پرساشن نیام کانون ملائے گی اس کو enforce کرے گی پیڑلرز کو پکڑے گی لیکن جو اس کی مول بھوت اس کے جو جڑ ہے پوڑی سمسیات کی یوہ جو دکھ بھرمیت ہو گئے ہیں اس کو سماجیک جس طرح سے شیمپول فیل کرائے جاتا ہے ان کو ایک صحیح environment ecosystem نہیں ملتا وہ ecosystem اب پرساشن کی اور سے بھی پروائیٹ کرنے کا تتھا سماج کی اور سے بھی اب سماج یہ اس کو ڈیلائز کر چکا ہے کہ اب تک ہم سپورٹ نہیں کریں گے ڈرگ ڈیٹ ڈرگ اڈیکٹیڈ ویقتیوں کو تب تک یہ ڈرگ کا addiction کا ماملہ ختم نہیں ہوگا آج کا discussion اسی کا ایک example ہے کس طرح positive discussion ہوا community policing کے بارے میں باتچیت ہوئی باتچیت ہوئی کس طرح پڑیوار support کر سکتا ہے اگر ان کا بچہ addicted ہے یہ طرح کا جو سماجیک social approach ہے جس میں پرساشن بھی ساتھ ہے society بھی ساتھ ہے اسی اپروچ کے ساتھ کشمیر آگے بڑھ پائے گا ڈرگ ڈیڈکشن کا ماملہ سچارو دھنگ سے پورے کشمیر میں دکھ پائے گا اب ایک چینج دیکھے گا اگر ہم دیکھے تو انڈیا انگ فانڈیشن کا کشمیر میں کام کرنے کا مین ادیش یہ ہے کہ آج جس طرح ڈرگ ڈیڈکشن میں باتچیت ہوئی اس پر اندر ایک ڈسکشن بھی ہوا کہ ڈیڈکٹ ہونے کے پاس چاہت ہوا ہوا کیا پہ تو انڈیا انگ فانڈیشن کا ایک مین ڈیش ہے روزگار پہ کام کرنا روزگار اگر سیلپ ایمپلوئیمنٹ یوٹ میں بڑھے گا اوویسلی جب لوگوں کے پاس سمیں نہیں بولتے ایمٹی مائنیز ڈیو موپ دے ڈیویل جب لوگوں کے پاس سمیں ہی نہیں ہوگا اور چیزیں سوچنے کے بارے میں تو ڈرگ کا منس خود بک خود آپ کو دیکھے گا ایک پوائنٹ کے بعد بہت شارپ ڈکلائن اس میں تو انڈیا انگ فانڈیشن کا یہی مینو دے سے کس طرح سیلپ ایمپلوئیمنٹ کو کشمی میں پرموٹ کیا جائے یو آؤں کے پاس